مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 22 شعبان 1443 حجری متابق 25 مارچ 2022 عیسوی بعنوان رمضان کی تیاری خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کے حمد بجا لاتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے عامال کی خرابیوں سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں واقلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود اسلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتزم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو زمین پر فیل آیا اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تمہیں ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمے سے بچو یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو سیدھی سچی بات کیا کرو تو تمہارے آمال درست ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی حمد و صلات کے بعد یقینا سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بی دعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھیکانہ جہنم ہے اے مومنوں اللہ رب العالمین اپنے عزیز کتاب میں فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے جو ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے جو اس ماہ کو پالے وہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر کے حالت میں ہو تو پھر اس تعداد کو دیگر دنوں میں پورے کر لے اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا ہے اور تاکہ تم عدت کو مدت کو پوری کرو اور اللہ تعالی کی تکبیر کا قبریائے بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو یقیناً رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے بہترین کتاب اور سب سے بہترین رسولوں کو بھیجا اور اپنے بندوں کے لئے ایسا مہینہ بھیجا جس میں انسان تقویٰ کو اپنے زندگی میں نافذ کرے اور اپنے زندگی میں نیکیوں میں اضافہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے کیونکہ یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس لئے غرضے کہ روزہ نفس کے اصلاح کرتا ہے نفس کو نیکیوں کے حصول پر اُبھارتا ہے اور برائیوں سے دور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان کے حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ اطاعت و احسان اور مغفرت و رضا مندی کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں اس میں ماہ قرآن میں قرآن کا نزل ہونے میں امت کے افراد کے لئے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ماہ میں بکثرت قرآن کی تلاوت کر اور اس میں تدبر کریں خود جبرین علیہ وسلم اس مہینے میں آسمان سے اترتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افاتھ ہوئی اس سال آپ نے ان کو دو مرتبہ قرآن سنایا اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم بہت زیادہ بڑھ جاتا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیتے تو بہت زیادہ دیتے اور کسی کو عطا کرتے تو ایسے عطا کرتے جیسے کسی فقر و فاقہ کو کے خواف نہ ہو اور آپ ماہ رمضان کا استقبال بہت ہی سخاوت کے ساتھ کرتے اور آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے لہٰذا آپ اللہ رب العالمین سے سوال کریں اس لئے کہ وہ بہت زیادہ دینے والا ہے اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جب کوئی بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی ککار کو سنتا ہوں لہٰذا وہ مجھ سے میری دعوت کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایتی آفتہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائیں اور اس کے آیتوں اور حقیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لئے مفید بنائیں میں یہی سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ نے لئے اور آپ نے ہوں کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یقیناً تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں نہایت پاکیزہ اور بابرکت تعریف جیسا کہ ہمارا رب چاہتا ہے اور اسے بسند کرتا ہے اور درود اسلام نازلو اس کے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اور ان کے امت طبعون پر ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچ بات کرنے والوں کا ساتھ دو ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئے لوگو تم پر رمضان کو روزے فرض کے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کے گئے تھے تاکہ تم توریزگار بن جاؤ اور اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ جسے نافرمانی کی ذلت سے نکال کر اطاعت میں لگا دے تو وہ کامیاب ہے لہٰذا اس مہینے میں بقصرت استغفار کریں اور تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و انابہ کریں اور آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ چاہیں کہ اس ماہ مبارک میں کوئی شخص آپ سے نکی میں سبقت نہ کر سکے تو آپ ضرور کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کو حکم دیتے ہو فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمانوں نے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازر فرمائے اے اللہ تو خلوفہ راشدین جو ہدایت افتہ امہ ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ بقی تمام صحابہ اکرام سے نازر ہو جائے اے اللہ تو اور اس کے اسی طرح ان کیامت لکھ ان کے نرش قدم کے پیروی کرنے والوں پر اور اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور جود و سخح ہم سے بھی راضی ہو جائے اکرام الاکرامین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشرکین کو دلیل و رسوہ فرما اے اللہ تو دین اور ملک دشمنوں کا تو خبر لے لے اے اللہ تو اس ملک کو تمام اسلامی ممالک کو امن و امن اور خوشحالی کا گھوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امن عطا فرما ہماری اور ہماری حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگ مسلمانوں کو حکمران بنا جو تجھ سے ڈرے اور تیری رضا مندی کی پیر بھی کریں اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور اپنے ولی عہد کو اپنے خیر خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں نیک اور صالح مشیرکار نصیب فرما اے اللہ جو انہیں خیر کے کاموں پر مدد کریں اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اور ان کے بھائیوں اور ان کے مددگاروں کو اپنے خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے زیادتوں کو ہمارے زیادتوں کو معاف فرما اور کافر قوم کے خلاف ہمارے مدد فرما اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارے مواخذہ نہ فرما نہ فرما اے اللہ تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے اللہ تو ہمیں دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھنے نہ کر دے اور اپنی طرف سے مجھ پر رحم ناظر فرما رحم فرما اور یقین انتو بہت زیادت عطا فرما اے اللہ تو ماہ رمضان کو سید خیر و عافیت کے ساتھ ہم تک پہ ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو اس ماہ مبارک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے تمام گناہوں کو بخش دے چھوٹے بڑے اول و آخر ظاہری و باطنی تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلایا تا فرما اور آخرت میں بھلایا تا فرما اور تو ہمیں جہنم کے ازار سے محفوظ فرما اللہ کے بندوں بشک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فواحش و منقرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو وہ تمہیں عزیز دے گا اور اللہ کا ذکرہ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں